نمسکر دوست سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر آجم جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوزیلین بسیس پاکستان کی بیٹ میں ہونے والا سیکنڈ ڈی ای میٹ تو دوستو اگر یہ میٹ ہونے والا ہے یو اے ای میں جہاں پہ جہاں کی پیچ سپنٹس کے لئے فائدہ مند ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہوا کہ یو اے ای پاکستان کا ہوم گراؤنڈ بن چکا ہے باقی اگر کچھ لیو جیسے ایسیا کب بغیرہ ہوئے تھے وہاں پہ پاکستان کے اور میچ ہوئے تھے تو پیچ کبھی بھی بدل سکتے تو اس پینٹس کے لئے فائدہ مند ہے ایسی پیچ بنائی جاتے کہ اس پینٹس کے لئے فائدہ مند ہے لیکن وہ پیچس کے لئے فائدہ مند دیتے ہیں یعنی پیچس میں اچھا پرسومنٹ کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو اپنی ٹیم بنانا دوستو تو اس بات کو دھیان رکھ کے بنانا کی ایک میں آپ سپنٹس لے رہے ہو ٹھیک ہے پیچ کس سب سے لے رہو کی پیچ میں بتا ہے کہ پیچ سپنٹس کے لئے فائدہ ہے تو آپ نے لیلل ٹھیک ہے ایک دھوڑی ٹیم بھی بنانا جس میں آپ پیسر لو کی دوبائی اور آبو دھاو کی پیچھ ایسی ہے کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے پیچ پہ بھروسہ مت کرو اپنے اوپر بھروسہ کرو تو 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 ٹیم بتا رہو وہ ہیڈ تو ایڈ اور فیس سمولی یعنی میری ٹو ٹو فور میمبرس کے لئے گرینڈ لکھے نہیں آپ گرینڈ میں لگانا چاہتے ہیں گرینڈ میں لہا سکتے ہیں میری سمولی ٹیم میں تھوڑا بہت چینج کرے گے کیا پیس کے بارے میں بتاؤں گا ان کو گرینڈ میں لہا سکتے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائی نہیں کرتا تو سبسکرائی کر دو اور بیل اینگر کو کلک کر دو کئی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ میں شروعوں سے پہلے ٹیم نیوز یاد آتی ہے پلس کے بارے میں نیوز یاد آتا ہے تو میں اپنے چینل دو کومنٹری بارے میں اس میں سب کچھ لگ دیتا ہوں سوری اور جس میچ کی میں نے ویڈیو ڈالی اسی کے نیچے کمینڈ کر کے اس کو پین کر دیتا ہوں یا پھر ٹیلی گرام چینل پہ میں اس میں لگتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل ٹیلی گرام چینل جو نہیں کرتا تو جو نہیں کرو فنٹیسی انفرمنٹ لگ دیا نا سرچ کر دینا یا آ جائے گا اپنے آپ تو چلے شروع کرتے ہیں تو گھر سب تک اگر آن سوری اگر آپ کو سی سی پلس پلس انڈرویٹ یا پھر ایتھیکل ہیکنگ اگر کوڑنگ سے ریلیٹر کچھ بھی جان کریتے ہیں تو ہمارا دورہ چینل جو کی ہے گینکس آب کورڈر سبسکر کر سکتے ہو ویڈیو دیکھ لیں آپ کو اچھی لگی آپ کے لئے انفرومیٹیب لگی تو چینل کو سبسکر کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا تو تو اگر بکٹ کی برگ بات کے آپ کو تین سو تین اوپسن دیکھ رہے ہیں ویڈے بات لنک کو تو آپ رہن دو اب آپ کے پاس شرف دو اوپسن بچے ہیں ڈوم لیتن اور صرف احمد تو دوستو ڈوم لیتن اور صرف احمد کی بات کرتے ہیں پہلے میں دونوں نے بہت ہی بیتن پر فرمک کیا تھا ڈوم لیتن کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پوائنٹ ڈوم لیتن نے بنایا تھا سکٹی ایٹرن اور بات کریں صرف احمد کے تو صرف احمد نے بنایا تھا سکٹی فور رن تو جائے کچھ فرق نہیں تھا دونوں کو دونوں کو آپ لے تو سکتے نہیں کیونکہ آپ بکٹ کے پر ایک ہی سلیک کر سکتے ہیں میں نہیں منیمم بھی ایک اور میکسیم بھی ایک ہی لیکن ٹوم لیتن کو تو میں اس لئے سلیک کر رہا ہوں دوستو کارن آپ کو بتا جاتا ہوں کی پہلے تو پانچے نمبر پر کھلنے آتے ہیں اور صرف احمد کے بات کے لئے چھتے نمبر پر کھلنے آتے ہیں ایک ریجن یہ ہوا میرا اور دورے ریجن کی بات کے لئے تو کہ پیسلے میچ میں صرف احمد کے دو ٹوپ اوڈر تھا اور بوری طرف فل اپ ہو گئے تھا جب ہاں امالو حق گئی ہے چاہے فکر جمان باب الرجام محمد حافظ سوئی ملک نے اچھا بنایا تھا تو وہ سب مطلب بھی پوری طرف دباہ ہو گئے تھے تب ہی سرپرد احمد کی بیٹنگ آئی تھی اور انہوں نے سکٹی فور رن بنائے تھے یہی کاراں ہیں دوستو میں ٹوم لیسن کو لیں جاؤں گا کیونکہ نویل جنگ کے دو ٹوپ اڈر اتنے کچھ فارم میں نہیں چل رہا ہے پہلے میچ کے بات کے اچھا فرمان کیا تھا مونرو نے ٹونٹی نان بنائے ویلیم سن نے ٹونٹی سن بنائے روز ٹیلے اچھا فرمان کیا ایٹی رن بنائے تو انہوں نے کچھ اچھا کیا تھا لیکن نویل جنگ کا ٹوپ ڈریس نے کچھ فرم میں نہیں چلا پہلے میچ میں اچھا کیا تھا اس کا نام نے ٹوم لیسن کو لیا ہے ان کی بیٹنگ آئی گیا ہے کیونکہ 5050 اور کا میچ ہے اب بات کے دو بیٹنگ دیپارمنٹ کی دو بیٹنگ دیپارمنٹ کی بات کریں میں نے سیلیکٹ کیا ایک ویلیمز کو جو کی بیٹنگ اگر بات کریں بیٹسمن ہے جو لین کی طرف سے کھیلتے ہیں بیٹنگ آتی ان کی بھی تیری نمبر بیٹنگ کرنے آتے پہلے میں جیرو پی آؤٹ ہوگی لیکن آمین کو کم نہیں آکتے بہترین بیٹسمن ہے اور پہلے سیریز کی بات کریں اگر ریکوڈ دیکھ لینا بہتی بہتی بہترین پرفون تھا بہترین بہترین بیٹنگ کی تھی پہلے میں بنایا تھے چاہتے نمبر بیٹنگ نہیں آتے ہیں بہتی بہترین فارم میں چل رہے ہیں فکر جمعان دوستو فکر دربان کو ایک بات دکھاتے ہیں تو دیکھنا کو شیئرک کیا ہوا ہے آپ دیکھ ٹونٹی فائی پوان ٹری وان ٹری پچھلے چیتے ہیں لیکن اگر کچھ ٹائم کی بات کرے تو کچھ خاص پروفورم نہیں رہا ہوا پکر جمعان کا آپ اپنی ٹیم میں سیلک کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں میں منع نہیں کرتے کیونکہ یہ کھیلیں گے کھیلیں گے سوی ملک پر کیسترح کی طرف سے کھلتے ہیں تو اگری ان کی بیٹنگ پوزن کی کی بات کے دوستو پاسمور پر بیٹنگ کرنے آئیں گے اور پسلے میچ میں انہوں نے بنایا جاتے دوستو 36 رن بنائے تو سبب میں لگنے اچھے بلے واضح ہے بولنگ بھی کر لے تو ان کو آپ اپنی ٹیم میں سلیک کر سکتے ہو ایمال حق کو میں نے اپنی ٹیم میں سلیک کیا تو پاکی تانس طرف سے کھیلتے ہو آپ کو دیکھیں گے پہلے میں جو انہوں نے 34 رن میں اور اوپننگ کرتے ہو آپ کو دکھائیں گے با فکر جمعان کے ساتھ کونین مولدو دوستو کونین مولاگ یہ آپ اپنی ٹیم میں سلیک کر سکتے کہ کونین مول کے اگر بیٹنگ کی پوزشن کی بات کلی تو یہ آپ کو اپنی گروہ دکھائیں گے کونین مولدو ٹونٹینین رام ملائے پر لے میں ان کو آپ اپنی ٹیم میں سلیک کرنا ساتھ تو لے سکتے ہو دوستو مجھے پتہ ہے کہ بہت سی لوگوں کو کمنٹزہ کے میں اس پلار کونی لیا اس کو کیونہ کونی نہیں ہے تو دوستو آپ اپنی لینا چاہتے ہیں ان کو ڈیفنیل اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں کیونکہ کھیلیں گے کھلیں گے دونوں ٹیم میں جانس ہونے کی چانس نہیں ہے چینس ہوئے گے تو ایک ان ایکسپیکٹی چینس ہوئے گی کیونکہ نیوزلین کی بات کرے تو یہ اپنی جو بننگ ٹیم ہے اس کے ساتھ کھلنے کو سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں تھوڑے بہت ہے آہ چینس ہوں گے بہت کم چینس بہت ہی بہت ہی پرسن کیا ہے بیٹس میں ان کے اتنے اگر بات کرے ہیں انڈیا کی بات کرے ہیں تو اگر وہ ایک دو میچ میں نہیں چلتے ہیں تو ان کو بھاہر نہیں بیٹھا بیٹھا بیٹسی پاکستان کی پاکستان کی جو بلے باز اگر باورا جام فکر جیمال باکر محمد حافظ امالو حق انہوں نے اچھا پرفن نہیں کیا تو اس کا مطلب دے نہیں ان کو بھاہر بیٹھا دے تو اس میں سے بہت کم چینز ہونے کی چانس اگر بات کرے بہت کم ہے یعنی ہوں گے ہی نہیں جہاں تک لگتا ہے اور ہینڈی اگر بات کردے دوستو ہینڈی نکولس کے بات کی نیو نیوزیلین کی طرف سے کھلتے ہیں اگر ان کی بیٹنگ پوزیسن کے بات کے چھوٹے نمبر میں کھلنے آتے ہیں اب ان کو اپنی ملے لگانا چاہتے ہیں تو اس لائک کر سکتے ہیں آسی والی کے بعد پاکتانہ بھی تو ان کو موکا نہیں ملا ہے تو اس میں تھوڑا کم چانس ہے ہاری ہاری سوال کے بھی کم چانس ہے جوز برکر دوستو نیوزیلین کی طرف سے کھلتے ہوئے دکھاتے ہیں جوز برکر اور نیوزیلین چاہتے ہیں تو ان کو ایک اور بار موکا مل سکتا ہے جوز برکر کو لیکن بہت زیادہ چانس سے موکا ملے گا ملے گا آپ ان کو کو کپنے میں لے لینا گرینڈ لیکن میں ٹرائے کر لیا لیکن ہی ٹو اٹھ و اٹھ اور فیس امور کلے بہت ہی آہ متہ بگریکن میں بلکل نہیں کروں گا ہمیں ڈیفائی پن فور سوڈ سے آن پرسان لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہے کیپٹن میں لے لینا گرینڈ لک میں دوستو ہمارڈ آنڈر میں نے سیکھ دوستا محمد حافظ کو اور عمال بسین کو محمد حافظ کی میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے جیرو رن پہ آؤٹ ہو گئے تھے چوتھے نمبر پہ کھلنے آتے ہیں اماندھا بسیم کی بات کرتا ہوں تو اماندھا بسیم آٹھے مور پہ کھلنے آتے ہیں پہلے میں کی بات کریں تو پہلے میں جائے ہماندھا بسیم نے بہتی بہتی نہیں پرسنٹ کیا تھا بیٹنگ سے پچاس رن منائے اور ایک ویکٹ بھی جھڑکاتا تھا تو محمد حافظ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے یہ بات دکھاتے تو کتنے پسند لوگوں نے محمد حافظ کو اپنی ٹی ملے سکتے دوستو نیو جان کی طرف سے کھلتے ہو دیکھا دیں گے کوئی ڈے گرانڈو اور پہلے میں اس کی بات کے ساتھ انوار بیٹنگ آتے ہیں بولنگ بیٹنگ سے تو کچھ کرنی پائے جیرو رن پر آڈ ہو گئے لیکن دو ویکٹ انہوں نے جھڑکے تھے فہی مسرب دوستا پاکیتان کی طرف سے کھلتے ہیں فہی مسرب لیکن اگر مجھے اس کی بات دیتا تو پھر میں جن کو موقع نہیں ملا تو کوئی چانس نہیں کہ ان کو دوبارہ اس میں موقع ملے تو دوستو یہ میں سے نہیں کھلیں گا آپ نے لیا تو اپنی ٹیم سے دفعہ کر دونا کیونکہ میں سے نہیں کھلیں گا نہیں کھلیں گا نہیں کھلیں کیونکہ انجری ہو رکے اور پوری ایڈی 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 سیری سے بھاہر ہو چکے ہیں تو آپ اپنی ٹیم میں لے رکھا ہی بات دکھا دیں تو کتنے لوگوں نے لوگوں نے لیا ان کو اپنے بھار کر دو تو اس ٹیم سے بھی اگر اپنے فیچر میں سوچ رہے ہو تو اپنے دیماغ سے بھار کر دو کیونکہ ایڈی 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 سیری سے پوری طرح بھار ہو چکے ہیں اب بات کے سو بولنگ سیکشن کی بات کے تو میں نے سیلیک کیا ٹرینڈ بولڈ کو صدف خان کو جنہوں نے بہت کیا تھا پر فرمانس لوگی فرگرسن کو لیا سائن افری دیکھو لیا ہرسن علی کا دوست اپنی ٹیم میں لے لینا ایک بات دکھا دے تو کتنے لوگوں نے سیلیک کیا ہرسن علی کی بات کے تو تو پیلے سیریز ہوئی تھی اس میں پہلے دو میچ میں ان کا پر فرمان کچھ خاص نہیں تھا تو ٹھیک میں سے بہت کم لوگوں نے سیلیک کیا تھا ان کو اور انہوں نے اس میچ میں فور بیگر لیا تھا فور بیگر تو اب ہرسن علی کو کم نہیں آجتے کیونکہ یہ ہے جب میں میچ ہوگا یہ پاکستان اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں نے کہیں گے بہت بڑے پیلے ان کو سیلیک کیونے دوست آپ سیلیک کرنے تھا تو لے سکتے ہیں ان کو لے ہوگے تاب ایک پیلے کو آپ کو ہٹانا پڑے گا آپ دیکھ لینا کس کو آپ ان کو لے کے ہٹ آ سکتے ہیں ٹین بول دوستو بہت ہی بہت چین بھولا رہے ہیں ٹین بول کی بات کرتے ہیں تو پہلے میچ کی آپ کے بات کرتے ہیں تین بھی کے لیے تھے جھٹکے تو انہوں نے آٹھ ہن بھی بنایا تھے اور ٹیم ساوٹ تھی کی بات کرتے ہیں تو ٹیم ساوٹ نے پہلے میچ میں بیشن بنائے اور ایک بھی کے لیے آپ نے اپنی ٹیم میں لینا چاہتے ہیں ڈیفنیٹی اپنی ٹیم میں سیلیک کر سکتے ہو سیدھب خان دوستو بہترین پرفرنس سیدھب خان کا بہترین مطلب چار بکڑی انہوں ڈھڑکے تھے ساتھ ڈھڑکے تھے لیکن چار ڈھڑکے تھے جونیت خان دوستو پاکستان کی طرف سے کھلتے ہوئی دکھائے دیں گے جونیت خان پھلے میچ میں ایک بیگر تو انہوں نے کچھ لے نہیں پائے بہتی بہترین بولا رہا ہے آپ نے ٹیم میں لینا چاہتے ہیں اپنی ٹیم میں سیلیک کر سکتے ہیں ڈھڑ پرسین لوگوں نے ان کو سیلیک کیا ہوا ہے بہترین کی طرف سے کھلتے ہوئی دکھائے دیں گے اس سوڑی اب بھی میں بھی 24 ڈرن میں اور ایک وکه بھی انہوں نے پھر گئے دیں گے لوگ کی فرگرین تین ویڑت لیا انہوں نے زرکے تھے میں تھے میں ٹھنڈے کا دوستوں اگر اس میں کے بارے میں بات کریں میں ٹھنڈے کا اس میں چیڑتے ہوئی ہے سینے فرید کی بات تو سینے فرید ہیں پھر چار وکڑت جھڑکے تھے اسمان خان دوستوں مسکل ہے اجاز پتے دوستوں مشکل ہے تو اب بات کرتے کیپٹن بائیس کپٹن بائیس کپٹن بائیس کپٹن بات کرتا میں نے لیا ہے کہ اپنی ویلیمسن کو اور بیس کپٹن میں نے سلیک کیا ہے صدب خان کو کیونکہ ہم کی بات کرتے دوستو بیٹن فرم میں چل رہے ہیں آم بولنگ اور بیٹنگ دونوں سے بیٹنگ میں تو پیدلی مانچ میں سات رہ نہیں بنایا لیکن اچھے پرفورنرس ہے بیٹس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائی نہیں کرتا سبسکرائی کرتا بیل آنکر کو دبا دو تو ٹھینکی سو مچ گائز فور واتنگ دس اینڈ آل دے بیٹس فور دا میچز کیپ بینی ان کیپ سپورٹنگ تھانکی سو مچ